بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلح الى رسوله الكریم اما بعد اللہ تبارک و تعالی نے چوتھے پارے میں قرآن شریف میں فرمایا ہے کنتم خیر امت اخریت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون علی المنکر اللہ نے فرمایا تم بہترین امت ہو ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے ہماری جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کا اس میں ذکر کیا ہے اچھے کام کا حکم کرو اور گرے کام سے روک دو ہم لوگ اپنے آپ کے دشمن خود بنے ہوئے ہیں ہمارے اندر کچھ برائیاں ایسی چلی آ رہی ہیں ایسے دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے ہم لوگوں کو دوسرے دشمنوں سے کیا خطرہ جتنا خطرہ ہمیں اپنے آپ سے ہو رہا ہے ہمارے اندر نشا اور سٹا وغیرہ کا چلن عام ہو چکا ہے جس کے لئے بہت سختی سے قرآن اور حدیث میں منع فرمایا گیا ہے قرآن اور حدیث میں اس کی بہت سخت ممانعت آئی ہے اصلاح معاشرہ اور کچھ ایمہ حضرات کی میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں مجھے جانے کا شرف حاصل ہوا جب ایمہ حضرات نے اپنے اپنے علاقوں کی کچھ باتیں بتائیں تو سننے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو گئے جس امت کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے جس کی تبلیغ کے لئے جاتے تھے لوگوں کے تانے سنتے تھے ان کی باتیں سنا کرتے تھے اور ان کے لئے وہ لوگ پتھر مارتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین مبارک خون میں تر ہو گئی تھی آج وہ امت کس دلدل میں دھستی چلی جا رہی ہے آج وہ امت کس دلدل میں دھستی چلی جا رہی ہے جس کو ایک حکم دیا گیا کہ آپ اچھے کام کا حکم کرو اور برے کام سے روک دو ہم اپنی ذمہ داریوں سے ہٹ کر کیا ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا ہم اس کو چھوڑ کر شیطان کے طریقے پر چل چکے ہیں ایمہ حضرات نے بتایا کہ ہماری علاقے کے اندر نشہ اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے جہاں پر عورتیں تک نشہ بیچ رہی ہیں نشے کی پڑیائیں بیچی جا رہی ہیں نہ جانے کیا کیا نام ان لوگوں نے بتایا سننے کے بعد میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں پریشان ہو گیا کہ اللہ کیا ہو گیا ہماری نسلوں کو نسلوں کو خراب کیا جا رہا ہے ہم اپنے آپ کے خود دشمن ہو رہے ہیں وہ ڈرست نشہ وہ کوکنگ پوکنگ کیا کا نام ہے اس کا میں نام نہیں جانتا کہ وہ کس طریقے سے ہمارے اندر چلا جا رہا ہے سٹا اور نجانے کیا کیا ایسی چیزیں ہمارے اندر سرائد کر گئی ہیں جو کہ گناہوں کی جڑھ ہیں ہمارے یہاں جو لڑکا آئی ایس کی تیاری کر رہا تھا بارہ گھنٹے محنت کر رہا تھا بارہ گھنٹے پڑھائی میں محنت کر رہا کرتا تھا جو آئی پی ایس کی تیاری کر رہا تھا اور محنت سے پڑھائی کر رہا تھا جو آدمی پی سی ایس کی تیاری کر رہا تھا جو بی ٹیک کی نیٹ کی تیاری کر رہا تھا وہ نشہ کی لط میں پڑ جاتا ہے اور ہماری نسلیں خراب ہو جاتا ہے اس کو نشہ کی لط میں پڑ جاتا ہے اور پتا چلتا ہے کہیں اس نکڑ پر پڑا ہوا ہے کہیں اس نکڑ پر پڑا ہوا ہے جب نشے کے پیسہ نہیں ہوتا ہے تو وہ چوریا کرتا ہے اور اس سے چوری جنم لی جاتی ہے اور جب گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا ہے تو نجانے کیسے کیسے جرم کا ارتکاب کیا جاتا ہے مسلمانوں ہم اپنے آپ کے خود دشمن بنے ہوئے ہیں ہم نے اپنے آپ کے اندر ایسی برائییں پیدا کر لی ہیں جس سے نکلنا مشکل نظر آ رہا ہے ہمارے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے ہمارے لئے محنت کیا کرتے تھے ہمارے لئے دین کی تبلیغ کے لئے کیا کیا مشقتیں اٹھائی ہیں ہم تک دین پہنچا ہے اور ہم دین کا کیا کر رہے ہیں ہمیں اچھے کام کا حکم دیا گیا اور برے کام سے روکنے کے لئے کہا گیا کہ اگر کوئی دوسرا آدمی بھی چاہے مسلمان ہو یا کوئی اور مذہب کا ہو اس کو اندھیرے سے نکال دو اس کو اندھیرے میں مت رہنے دو اسے محبت اور پیار سے دین کی تبلیغ دو اس کو اس کو بتاؤ کہ مذہب اسلام کیا سکھاتا ہے اپنا عمل کر کے دکھاؤ تاکہ وہ خود کہے کہ یہ اس سے اچھا مذہب نہیں ہے کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ جو اے آئی ایس کی تیاری کرتے ہیں نام میرا ذہن سے نکل گیا ان کا وہ بتاتے ہیں کہ مسلمان مذہب اتنا اچھا ہے لیکن اس کے کرنے والوں کو دیکھتا ہوں تو بہت برا لگتا ہے جائے شنکر پرشاد ایک لکھک ہوئے ہیں کتاب کے انہوں نے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ مسلمان مذہب سے اچھا مذہب کوئی نہیں ہے مذہب اسلام سے اچھا مذہب کوئی نہیں ہے لیکن کرندوں کو دیکھتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں تو اس میٹنگ میں بتایا گیا کہنے لگے کہ ہمارے محلے کے اندر نشے خوروں کا معاملہ یہ حال ہو چکا ہے کہ وہ اپنے بچوں تک کے بیچ رہے ہیں اور اپنے بچوں کے کڈنیاں وغیرہ بھی جو بھی سامان ہوتا ہے وہ بیچ رہے ہیں سن کر بہت دکھوا اپنی لڑکیوں کو اپنے گھر والوں کو کیا کیا ہو رہا ہے میں اس کو پوری بات نہیں کھول سکتا یہ سب باتیں جب پیدا ہوں گی تو ہمیں دشمن تو کیا کرے گا کہ ہم خود اپنے آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں یہ آپ خود اور ہم سوچ سکتے ہیں وہ جو آئیس کی تیاری کر رہا تھا اس کو بگاڑ دیا گیا وہ نشے کے لطے میں پڑ گیا وہ ڈرکس لینے لگا وہ ناک سے جو ہے وہ بھورا سا چونگ پیسی ویچینی سے سنگنے لگا اور یہ کیا ہو رہا ہم کہاں جا رہے ہیں ہمارا کام کیا تھا تو یاد رکھو جب مریض کو دوہ نہیں ملے گی تو وہ بولے گا چاہے وہ نبی کے اوپر بولے یا کچھ اور معاملہ ہو ان تک دین ہمارے عامال دیکھ رہے ہیں سب معاملے ہو رہے ہیں وہ لوگ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ معلوم ہوا کہ ایک محلہ جس کا نام تو کھولنا مناسب نہیں ہے وہاں پر بتایا کہ اس نے آٹھ سال کے بچے کو اپنے بیچا اور وہ اس کو لے جا رہے تھے تو محلے والوں نے کہا یہ کیا ہو رہا اس نے کہا کہ میں نے اس کو پانچ ہزار روپے میں خریدا ہے لے جا رہا ہوں اس نے پانچ ہزار روپے محلے والوں نے اکھٹے کر کے دیئے اس کو اور کہا کہ آپ اس بچے کو چھوڑ دو یہیں پر اور پتا چلا ہوا جو پانچ ہزار روپے لے کے اس نے نشا کر لیا پورا سب کچھ ہو گیا اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے اس کے لئے ہمیں محلے کے اندر جو ذمہ دار حضرات ہیں جن کو اللہ کا خوف ہے جن کو نسل سے محبت ہے ان لوگوں کے کمیٹی بنائی جائے اور جو نشا بیچ رہا ہے اس سے کہا جائے کہ آپ نشا چھوڑ بیچنا چھوڑ دو اور اگر آپ نشا نہیں چھوڑتے ہو بیچنا تو ہمارے محلے سے چلے جاؤ اس سے محبت اور پیار سے کہنا ہے نہ لڑائی کرنا ہے نہ جھگڑا کرنا ہے نہ کسی قسم کا کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرنی ہے اسے محبت پیار سے منع کرو اگر مانتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو اس کو پولیس کے حوالے کر دو معلوم ہوا مزفر نگر کے اندر تقریباً اٹھالیس لڑکیاں پکڑی گئیں سن کر بہت دکھ ہوا میں اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کھولنے کی طرح میں کیا مسلمانوں ہماری نسلیں ہمیں معاف کر پائیں گی ارگز نہیں ہماری نسلوں کو خراب کیا جا رہا ہے یہ نسل کشی کی جا رہی ہے نسل کے اندر یہ نشہ ایسا ہو رہا ہے جو ہمارے خون کو خراب کرتا ہے ہمارے جماعت کو خراب کرتا ہے ہمارے شریر کو خراب کرتا ہے ہماری ہڈیوں کو خراب کرتا ہے اور یہاں تک کہ بچے پیدا کرنے والے صلاحیتوں کو ختم کر دیتا ہے آج ہماری نسلوں کے ساتھ یہ کھیل ہو رہا ہے ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح نصیب فرمائے اور یہ کمیٹی جو بنائی جائے اس میں محبت اور پیار کے ساتھ عمل کیا جائے